5 Mysterious Things Found in the World پانی آگ کو بجاتا ہے مگر یہاں تو سارے کا آوہ ہی بگڑا ہوا ہے کیونکہ یہاں پانی میں آگ لگی ہوئی ہے اور یہ پرسرار دریاء اسٹریلیا میں واقع ہے مجھے یقین ہے کہ پانی آگ میں آپ نے پہلی بار دیکھی ہوگی مگر آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ پانی میں آگ کیسے لگی دراصل اس جگہ میتین گیس تھی جس کی وجہ سے آگ لگ گئی اور آگ پر کچھ دیر میں کابو تو پا لیا گیا مگر سوشل میڈیا پر ایک ٹرنڈ بن گیا اور بیسیوں بار شیئر ہوا اور لوگ اس نظارے کو دیکھ کر لطف اندوز ہوتے ہیں پنک لیک پانی نیلے کلر کا ہو سکتا ہے یہ تو سب بھی نے سنا ہوگا مگر کیا پانی کا رنگ پنک یا گلابی ہو سکتا ہے یہ آپ پہلی بار دیکھیں گے دراصل ایک جیل ہے اور اتفاق کی بات تو یہ ہے کہ یہ جیل بھی اسٹریلیا میں واقع ہے اس لیک میں بس ایک خاص بات ہے کہ لوگ اسے دور دراز گھومنے پھرنے دیکھنے آتے ہیں اور یہ جگہ بقیدہ طور پر ایک ٹوریسٹ ریزارٹ ہے یہ ایک ساٹھ لیک ہے جس کی لمبائی چھسو میٹر چڑائی دو سب چاس میٹر اور اس کا سرفس ایریا سینتی سیکڑ ہے اور اسے لیک کا نام دیا گیا ہے اس پنک پانی میں موجود دراصل اوگ نائزم جسے آپ ڈینالینہ سولنیا کہتے ہیں دراصل ایک بیکٹیریا ہے نمبر تین کلاوڈ فالنگ گراؤنڈ آپ نے آسمان پر بادل تو کئی بار دیکھے ہوں گے مگر کبھی زمین پر بادل نہیں دیکھے ہوں گے آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ بادلوں کا ایک ٹکڑا اب تک مہمہ بنا ہوا ہے کہ گول سائز کے بادلوں کا یہ سفید ٹکڑا پر سرارت اور پر زمین پر کیسے گر گیا یہ دراصل تبت میں ریکارڈ کی کی اس ویڈیو کا منظر ہے اور اس شخص نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ سوید چیز ایک بادل کا ٹکڑا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ شخص کیسے بادلوں کے ٹکڑے میں ہاتھ ڈال کر چھو بھی رہا ہے مگر سائنس اس کو ماننے سے کاثر ہے کیونکہ بادل زمین پر اتر ہی نہیں سکتا اور کچھ لوگوں نے یہ تک دعویٰ کیا ہے کہ یہ ویڈیو ایڈیٹنگ کا کمال ہے مگر یہ ایک مہمہ ہے اور کیا واقعی یہ بادل ہے یا کچھ اور آپ ایک منظر سے دوسری منظر تک جانے کے لیے سیلیوں کو استعمال کرتے ہیں یہ بات تو ہر کوئی جانتا ہے اور یہ ایک عام سی بات ہے مگر اس جنگل میں سیلیوں کا کیا کام سیلیاں تو کہیں بھی لے کر جاتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں مگر کوئی نہیں جانتا کہ ان سیلیوں کو کس سے تعمیر کروایا اور کیوں کروایا دراصل یونائٹی سٹیٹ کا ایک نیشنل پارک ہے جو کچھ عرصے سے لوگوں نے پرسرار اشاہ دیکھنی چروع کر دی اور لوگوں کے مطابق یہاں ایلینز کا پسیرہ ہے حقیقت کیا ہے اس بارے میں کچھ بھی کوئی بھی سمجھنے سے کاثر ہے نمبر ون مستیریس کریٹیو ان دا سکائی یہ واقعہ ایک افریقی ملک زیمبیا کا ہے انہوں نے شاپنگ سینٹر کے اوپر بعدوں میں ایک پرسرار شہ اڑتی دیکھی اور یہ اڑتی ہوئی پرسرار شہ کو دیکھ کر ہر کوئی خفزتہ ہو گیا اور لوگ اپنے گھروں کو دوڑ پڑے اس پرسرار شہ کو ایک مال کا اپر ٹیپ دیکھا گیا ہے جب وہاں لوگوں نے ایک بیڑ موجود تھی اور یہ تصویر بھی انٹرنیٹ پر وائرل ہوئی اور یوٹیوب پر اس کی ہزاروں ویڈیو بن چکی ہیں جن میں آر کوئی اب اس گتھی کو سنجھنے سے کاثر ہے مگر ہم آپ کو ایک حقیقت پتانے کی کوشش کریں گے دراصل آج کال اسمانوں میں اس طرح کی شپس کی پتنگ اڑائی جاتی ہیں اور وائرل فوٹو یہ پتنگ لازمی ہے کہ آپ کو سکرین میں دیکھی جا رہی ہے گوست رہتا ہے کسی شرارتی لڑکے نے اسے عام سی پتنگ دیکھتے ہوئے چھیڑ خانی کی ہو اور اسے دہشتناک اور پرسرار بنا دیا ہو امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا شیئر کرنا اور لائک کرنا نہ بھولیے گا اور کمیٹس باز میں آپ کے کمیٹس کا انتظار رہے گا تینکیو ویری مچ